نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ABC انڈیا میں امید بھو بیا دوستو جب سے سرکار نے سہتہ کرنی شروع کی ہے تب سے کسان بھائیوں کو بھیڑ پالن کے ویو سائے کے اندر اچھے خاصے کمائی ہونی شروع ہو گئی ہے تو آج ہم بات کریں گے بھیڑ پالن کے ویو سائے کے بارے میں اور سرکار کی سہتہ کے بارے میں تو سب سے پہلی اور ضروری چیز بھیڑ پالن کے ویو سائے کے اندر یہ ہے کہ آپ نسل کا جب بھی چناو کریں تو دو ادھاروں پر کریں پہلا آپ کا پرپس کیا ہے ادھش یہ کیا ہے بھیڑ پالنے کا اور دوسرا آپ اپنے ریزن کے حساب سے کہاں پر رہ رہے ہیں آپ اس کے حساب سے ان دو ادھاروں پر آپ کو نسل کا چناو کرنا ہے اگر آپ لوگ اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں ہریانہ میں رہتے ہیں پنجاب میں رہتے ہیں راجستان میں رہتے ہیں گزرات میں رہتے ہیں مدے پردیش میں رہتے ہیں یا پھر پشمی اتر پردیش میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ منجال نسل کی بھیڑ پالیں آپ نالی نسل کی پالیں میواری نسل کی پالیں ہسار ڈیل پالیں اگر آپ لوگ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں جیسے جمعک شمیر میں رہتے ہیں وہ تھنڈا اور پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر گدی نسل کی بھیڑ پالی جاتی ہیں تو کل میں لاکر بات یہ ہے کہ ایک تو ریزن کے حساب سے آپ کو اپنی بھیڑ کا جو نسل ہے اس کا چین کرنا ہے اور دوسری چیز پرپس پرپس میں دو ہی کام آتی ہے بھیڑ یا تو میٹ کے کام آتی ہے یا پھر جو ہے اون کے کام آتی ہے اون انڈسٹری جو ہے وہ دنوں دن اس کا گراف گرتے جا رہا ہے تو اون انڈسٹری کے اندر آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں کیول اون کے لیے ہی پالنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کے اندر آپ کو منافع نہیں ہوگا میٹ کے لیے پالنا ہے تو میٹ کے لیے وہی بھیڑے پالی جائیں جو زیادہ سے زیادہ ویٹ گین کریں اب رہی بات کہ اگر ہم انٹرنیشنل کسی بریڈ کے بات کریں تو ایک دورپر نسل ہے افریقہ کی نسل ہے دمبے کا کروس ہے اس کے اندر تو اس کے اندر ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو میٹ کے لیے وہ بھی پال سکتے ہیں اور وہ تو پورے بھارت میں لگ بگ ہر علاقے میں کامیاب ہیں اب رہی بات کہ پالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے نیا نیا آدمی لگا رہا ہے تو کیا کرے تو آپ لوگوں کو بتا دوں بیس بھیڑے اور ایک منڈا یعنی کی بیس فیمیل ایک میل اس طرح سے ایک یونٹ بنتی ہے بھیڑ پالن کے اندر تو آپ کو ایک یونٹ لینی ہے سب سے پہلے اور ایک یونٹ سے کام شروع کرنا ہے بھیڑ پالن کے اندر اگر آپ بیس بھیڑے اور ایک منڈا لیتے ہیں تو اس کا جو بھیڑے ہیں ان کی کوشٹ آتی ہے پر بھیڑ لگ بگ پنتالیس سو چار ہزار پانچ ہزار کے آس پاس مل جاتی ہے پانچ ہزار کے آس پاس آرام سے مل جائے گی اور جو نر ہے وہ سات آٹھ ہزار کا ملتا ہے نر کہاں پہ سستہ ملے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ایک سرکار کا سینٹرل شپ بریڈنگ فارم ہے جہاں پر آپ کو گیارہ دن کی ٹریننگ بھی مل جائے گی ہسار کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر یہی کام ہوتا ہے کہ جو میل ہوتے ہیں چاہے وہ بٹل نسل کے میل ہیں چاہے وہ آپ کے شپ کے اندر اگر بہت ساری نسلیں ہیں ان کے میل ہیں تو وہ میل ہی آپ کو سستے دام میں دیتے ہیں سبسیڈی کے اوپر دیتے ہیں اگر بازار میں جو چیز آپ کو سات آٹھ ہزار کی مل رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو چار ہزار میں تین ہزار میں مل جائے گی ایسی لسٹ ہمیشہ ان کی ایک لونچ ہوتی ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی لسٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ کو تین ہزار کا جو ہے مل جائے گا ایک میل اور فی میل جو ہیں وہ آپ بازار سے کہیں سے بھی گھریت لیجیے آپ کو ایک یونٹ تیار کر لینی ہے اور اسے رکھنا شروع کر دینا ہے بھیڑ پالن کے دوران دو تین باتیں اور دھیان میں رکھنی ہے ایک تو یہ کہ بھیڑ کی جتنا بھی بھیڑ پالن کرنے والے ہیں سب کو اس کے کچھ فکس ویکسین ہے وہ کروانی کروانی ہوگی ایک ہے ایف ایم ڈی ایک ہے سپ پوکس ایک ہے ای ٹی وی ایک ہے پی پی آر یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ویکسین کروانی ہے ای ٹی وی جب بھی لگوائیں تو چودہ دن بعد اس کی بوشٹر ضرور لگوائیں پی پی آر تین سال میں ایک بار لگے گی ایف ایم ڈی اور شپ پوکس سال میں ایک بار لگے گا تو یہ ویکسین کرواتے رہیے اور دوسرا آپ لوگ جب بھی یہ بھیڑ ہوتی ہے اس کا اون اتارتے ہیں سال میں دو بار اترتا ہے مارچ اور اپلین کے اندر اور سپٹیمبر اور اکٹوبر کے اندر ایک بات کا اور دھیان رہے کہ جب بھی آپ بھیڑ پالن کا کام کریں تو سب سے بڑی سمسے آپ کے سامنے یہ آئے گی اون بیچیں کہاں پر تو اون بیچنے کے لیے آپ لوگ سرکاری ایجنسی سے کونٹریکٹ کیجئے ہنسار کے اندر جو سینٹرل شپ بریڈنگ فارم ہیں وہیں پہ ان کی ایک یونٹ لگی ہوئی ہے وول گریڈنگ یونٹ وہاں پر آپ ان سے کونٹریکٹ کریں اس کا اون وہاں پر دیں وہ اچھے سے اس کی پیکنگ کر کے اور اس کے بعد میں اس کی اوکشن کروائیں گے بولی لگوائیں گے اور جو بولی پر ریٹ ملے گا وہ کسان کو مہیا کروا دیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بھیڑ پالن کا کام کرتے ہیں تو ایک بات کا اور دھیان رہے کہ کوئی بھی بھیڑ پال لیں کوئی بھی بکری پال لیں اس کو چھے سے سات گھنٹے دن کے اندر آپ کو چرانا ہوگا کھولے میں گھومانا ہوگا بہت سے لوگ فارم بنا لیتے ہیں اسی کے اندر بھیڑ بکریوں کو رکھتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں کوئی گروت نہیں ہو پاتی اور پھر فارم کے گھٹا لگ جاتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بھیڑ ہو بکری ہو ان کو چھے سے سات گھنٹے چرنا ہوتا ہے اور کھولے میں چرنا ہوتا ہے ووکنگ کرتے ہوئے چرنا ہوتا ہے تو اس بات کو ضرور دھیان لکھیں جب بھی بھیڑ پالیں بکری اور بھیڑ میں فرق کیا ہے تو فرق یہ ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ آپ سے زیادہ مکان نہیں مانگتی بھیڑ آپس میں لڑتی کم ہیں بھیڑ جو ہے اس کے اندر ابورشن کی دکت بہت کم آتی ہے اور بکری کے اندر کیا ہے تھنڈ میں بکری مر جاتی ہے برسات زیادہ ہو جائے تو بیماریاں آ جاتی ہیں بکرییاں جو ہیں جب ان کے پریگنٹ ہوتی ہیں تو آپس میں لڑ لڑ کے وہ بچوں کو مار لیتی ہیں تو یہ سب دکتیں بھیڑ میں نہیں آتی یہی سب سے بڑا بینیفیٹ ہے بھیڑ پالن کے اندر تو آپ جب بھی بھیڑ پالن کا کاریہ کریں ان باتوں کو ضرور میں دھیان رکھیں اور ایک بات اور کہ آپ سینٹرل شپ بریڈنگ فارم جو ہے ہسار کے اندر وہاں سے دس گیارہ دن کی ٹریننگ ہے وہ ضرور لیں اور کوشش کریں کہ جب بھی پالیں ایک ہی نسل کے بچے پالیں کیونکہ جب آپ کے پاس زیادہ بچے ہوں گے تو آپ بھی تو لوگوں کو بیچیں گے بینا نسل کے کروس بریڈ ہوگی تو کون خرید دے گا ایک ہی نسل کے پالیں یہ دھیان میں رہیں خیر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں بری لگے تو بھی بتائیے دیکھتے رہیے ABC انڈیا